موسیقی ڈاکٹر ممتاز احمد خان پورے ہندوستان میں تعلیم میدان میں اپنے خدمات کے لیے یک استیارہ ہے ایک سمبل ہے کمیٹمنٹ کا ڈیڈکیشن کا اور چینج کا انہوں نے اپنے زندگی مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کے لیے تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے اور علمین ادارے کے تحت نہ صرف ریاست کرنا تک بلکہ ہندوستان کی مختلف مقامات میں تعلیمی اداروں کے پھیلاؤ کے لیے تعلیمی اداروں کے جال کے پھیلاؤ کے لیے انہوں نے بہت ہی منفرید خابل تحسین اور لائے کے تقلیر خدمات انجام دی ہے تقریباً 65 برس پہلے مینگلور میں ڈاٹر منتاز احمد خان نے علمین ایڈوکیشن سوسائیٹی کا قیام عمل میں لائے ایک ڈگری کالج کا قیام ہوا پہلے پھر اس کے بعد مختلف پروفیشنل کالجز بنتے گئے تنہا ڈاٹر منتاز احمد خان اس کاروان میں چلے تھے پھر ہم خیال لوگ جو ملت میں تعلیمی بیداری کے لیے اپنے آپ کو وقت کرنا چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے گئے اس طرح سے ایک کاروان بنتا گیا تنہا ڈاٹر منتاز احمد خان نے اپنے رفیقوں کے ساتھ اپنے احباب ملت کے ساتھ مل کر تعلیمی میدان میں ایسے خدمات انجام دی ہیں جس کی مثال ہندوستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جنوب میں ریاست کرناٹک میں جو مسلمانوں میں تعلیمی پیشرفت کا جو آغاز علمین تحریک کے ذریعے ہوا جس کا سہرہ تنہا ڈاٹر منتاز احمد خان اور ان کے احباب کو جاتا ہے پورے ہندوستان کے مسلمان ایک نمونے کے طور پر ایک موڈل کے طور پر ایمولیشن کے لیے تقلید کے لیے علمین تحریک کو دیکھا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس علمین تحریک سے ترغیب اپا کر ہندوستان کے مختلف مقامات پر کئی ادارے خیام میں آئے ہیں چاہے وہ گجرات ہو اسام ہو بنگال ہو یا کوئی بھی ایسی ریاست ہو کہ ڈاٹر منتاز احمد خان نے پورے ہندوستان کا دورہ کر کے اپنے ہم خیال لوگوں کو اکھٹا کیا انہیں یکجہ کر کے تعلیمی اداروں کے قیام اور اس کی ضرورت اور اثر ہندوستان کے تخاظوں کے تحت کس طرح مسلمانوں کو اپنی شناخت برخرار رکھنا ہے تعلیم اس کے لیے کس طرح ایک ہتیار کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کس طرح تعلیم کے ذریعے ہم معاشرے میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اس کی جانب انہیں توجہ دلائی اسی لیے دورِ اثر کا سرسید کہا جادہ تھا ڈاکٹر ممتاز احمد خان کو انہوں نے نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ معاشرے میں اچھے اغدار کو فروغ دینے کے لیے اور معاشی بہران سے مسلمانوں کو نکان لے کے لیے انہوں نے کئی ادارے خائم کیے تقریباً پیسٹھ برس پہلے خائم ہوئے علمین ادارے یہ علمین تحریک جس کے یہ بانی رہے ان کے ساتھ لوگ جھوڑ دے گئے اور ایسے حابلِ رشک ادارے خائم ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علمین کے زیر احتمام مسلمانوں کا ہندوستان میں پہلا میڈیکل کالج بجاپور میں شروع ہوا یہ بھی اپنے آپ میں ایک تاریخی اقدام ہے ڈاکٹر ممتاز احمد خان ستائیس مئی یعنے کل چھائیسی سال کی عمر میں وہ انتخال کر گئے مگر اپنے پیچھے اپنے خدمات اور اپنے یادوں کا ایک طویل کاروان وہ چھوڑ گئے ہیں پورے ہندوستان میں تعلیمی خدمات کے حوالے سے موتبر شخصیات میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان کا شمار ہوتا تھا ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں ہندوستان کے سب سے قدیم یونیورسٹی علیگر مسلم یونیورسٹی کا انہیں پرو چانسلر بھی مقرر کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی وہ اس کے کوڑ آف اکیڈیمکس کے ممبر رہے ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے ہندوستان کے باہر بھی ہندوستانی مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی کی کئی عالمی سطح کے کانفرنسوں میں سمینارس میں ڈسکشنس میں انہوں نے مسلمانوں میں معاشرے میں تبدیل کیلئے تعلیم کو کس طرح ہم ایک میڈیم آف چینج بنا سکتے ہیں اس سے تعلق سے انہوں نے عالمی سطح پر اپنی توجہ مرکوز کروائی ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے ہمیشہ نوجوانوں میں اصلاح کے لیے ان کے اندر اچھے ویلیوز کے لیے اور ان کے اندر وہ تعلیمی آفتہ ہو کر دوسروں میں بھلائی کے لیے کام کرنے پر وہ ترغیب دیتا رہے ہمیشہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ایک شخص اگر بے لوس ہے تو وہ اپنے خدمات سے اپنے کام سے جانا جاتا ہے اسے کسی طرح کی تشیر کی ضرورت نہیں ہوتی تعلیمی قدمات کے حوالے سے ڈاکٹر ممتاز احمد خان بلا شبہ ایک استعارہ ایک سمبل کی حیثیت رکھتے تھے ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے ہمیشہ اس بات پر توجہ دی کہ پہلے ہم اللہ پر توقل کرتے ہوئے اپنا کام شروع کریں اداروں کے قیام پر توجہ دیں اللہ کی نسرتیں برکتیں اور پھر اس مشن میں شامل ہونے والے لوگ ہمارا کام دے کر ہمارے ساتھ جوڑنے لگ جاتے ہیں یہ فلسفہ تھا ڈاکٹر ممتاز احمد خان کا جس کو انہوں نے اپنے کردار سے اپنے حسن عمل سے اس کو کامیاب کر دکھایا ڈاکٹر ممتاز احمد خان ہمیشہ اپنے خدمات کے حوالے سے ہندوستانی مسلمانوں میں باعث افتخار کا ایک استعارہ سمجھ کر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے وہ یاد رکھے جائیں گے